اپوزیشن رینجرز کی نفری بڑھانے کو تیار ہیں صوبائی حکومت مدد مانگے تو تعاون کریں گے اپوزیشن کا حکومت کے خلاف بڑا اقدام تحریک ادم اعتماد کے ساتھ عارف حلوی کا مواقصہ کرنے کا بھی منصوبہ عاصف سرداری نے مولانا فضل الرحمن کو منا لیا آج شہباز شریف کو اعتماد ملیں گے مرکز اور پنجاب میں بائک وقت ادم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کا چیلنج وزیرالہ پنجاب ان ایکشن عثمان بزدار کا اتحادیوں ہم خیال اور ترین گروپ سے رابطوں کا فیصلہ وزیرالہ پارٹی ارکان اسمبلی سے بھی ملقاتے کریں گے کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد میں شکست ہوگی منی لانڈرنگ ایک چیلنج ہے امیر ممالک سخت توانین بنائے وزیراعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو کہا دنیا میں غربت اور دیگر مسائل کی جڑ منی لانڈرنگ ہے پاکستان تنازے نہیں دیپرومیسی کے ساتھ ہے کسی بلوگ کا حصہ نہیں بنیں گے امید ہے یوکرین تنازے کا پرامد حل نکل آئے گا تنازے بڑھا تو عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی تنازے بڑھا تو عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی غریب ممالک کسی سر جنگ کے مسامل نہیں ہو سکتا ہے اتھر متین خاتل کیس کی تحقیقات جواری ہیں خاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے وزیرعالہ مرادری شاہ کی مقتول صحافی کے اہلے خانہ سے تازیر کہا اسٹریٹ کرمنلز کو شکرز دیں گے شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ٹرم اقدامات کر رہے ہیں سن پولس بائی اختیار ہے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں نتائج جلد سامنے آئیں گے سی پی آفس کے سامنے صحافیوں کا احتجاج نور مقدم قتل کیس ٹرائل چار مہ بعد مکمل سیشن عدالت نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا چوبیس فروری کو سنایا جائے گا مقتولہ کے والد شوقت مقدم تفتیش سے مکمل مطمئن عدالت سے انصاف کی امید باندھ لی کہا ملزمان کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا مانگی ہے نور کسی غلط چیز میں ملابس نہیں تھی کمبر کی لیڈی ہیل وورکر کی حراسگی بول نیوز پر قبر نشر ہونے پر سمینہ گاری کو سیکیورٹی مل گئی دو پولس ایلکار گھر کے باہر تائینات رہیں گے ملزمان پھر بھی باز نہ آئے سمینہ اور پولس اقلاف پٹیشن کہا سمینہ گاری اور پولس انہیں حراسہ کر رہے ہیں متاثرہ خاتون کہتی ہیں ملزمان مختلف حربوں سے تنگ کر رہے ہیں مگر ہارنے والی نہیں آئی جیسن نے ڈی آئی جی لڑکانا سے رپور طلب کر دی پاکستان میں امن آپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل آرمی چیز چینل کا مجاوید بادپاکا شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام عظیم قوم کے عظم کو بھی سلام پیش کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی پیغام میں کہا دو دہائیوں کی جنگ اور دہشتگردوں کا خاتم آپریشن کا مقصد تھا ملک بے اقینی سے امن کی جانب لات رہا ہے کامیابیاں شہداء کی قربانیوں عمام کے حوصلے اور عظم کی مرہون منت ہیں پی ایس ایل کا آخری ملیگ میچ ٹائ ہو گیا فیصلہ سپر آور میں ہوا وشاور ظلمین نے 158 رنز بنایا شاہین شاہ فریدی کے شاندار بلے بازی نے سکور برابر کر دیا وہاب الیون نے سپر آور میں میچ جیت دیا آج ایون میں آرام کا دن ہے کل کالی فائر میں لہور قلندرز اور ملتان سلطان سکر ٹکرا ہوگا ہر میچ پر لجن جاوید نے عداد کا تذیہ دیکھئے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے